اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مائکروسافٹ ایکسل کے ورگ بک یا شیٹ میں کس طرح نیویگیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک ہائپوٹیٹیکل ٹیبل بنایا ہے اور اس ٹیبل کا کولم سیریل نمبر، نیم اور فادر نیم یعنی کولم اے کولم بی اور کولم سی کو میں نے بلینک چوڑا ہے سپوز میرا کرزر یہاں پر ہے یعنی بی کولم اور رو نمبر فور یعنی اب میرا بی فور سل ایک ٹیو ہے اب اگر اس سل کے لفٹ کو میں نیویگیٹ کرنا چاہو تو میں لفٹ ارو کی پریس کروں گا اگر میں رائٹ سل کو نیویگیٹ کرنا چاہو تو میں رائٹ ارو کی پریس کروں گا اور اسی طرح میں اگر ایک سل اپورڈ نیویگیٹ کرنا چاہو تو میں اپ ارو کی پریس کروں گا اور میں اگر ایک سل ڈانورڈ نیویگیٹ کرنا چاہو تو میں ڈانورڈ ارو کی پریس کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر ٹیپ کی پریس کروں گا تو میرا کرزر نیوی گیٹ کرے گا تو دا نیکسٹ سیل یعنی تو دا نیکسٹ کولم اور اسی طرح میں اگر شپٹ کی پریس کروں اس کو ہولڈ رکھوں اور ٹیپ کی پریس کروں تو اب میرا کرزر بیک ورڈ نیوی گیٹ کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر انٹر کی پریس کرتا ہوں تو میرا کرزر نیوی گیٹ کرتا ہے ون سل ڈان وارڈ اور اگر میں شفٹ کی پریس کروں اس کو ہالڈ رکھوں اور انٹر پریس کروں تو پھر میرا کرزر نیوی گیٹ کرے گا ون سل اف وارڈ اسی طرح اگر میرے مایکروسافٹ ایکسل کے ورک بک میں ایک سے زیادہ شیٹس ہوں ٹھیک ہے میں ایک شیٹ کریٹ کرتا ہوں یہ ایک شیٹ کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ شیٹ نمبر ون پہ آ جاتا ہوں اب اگر میں کنٹرول کی پریس کرتا ہوں اس کو ہالڈ رکھتا ہوں اور پھر پیج ڈان کی پریس کرتا ہوں تو میں نیوی گیٹ کروں گا مو کروں گا ٹو دا نیکسٹ شیٹ اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کروں گا اس کو ہالڈ رکھوں گا اور پھر پیج اپ کی پریس کروں گا تو پھر میں مو کروں گا نیوی گیٹ کروں گا ٹو دا پریویس شیٹ لیکن اگر آپ میک بکٹیوز کر رہے تو پھر یہ کیس توڑی سی ڈیفرنٹ ہے میں چونکہ میک بک یوز کر رہا ہوں تو اس لیے میں اگر اگلے سلائٹ میں مو کرنا چاہوں تو میں فنکشن اور کمانڈ دونوں کی پریس کروں گا ان کو ہالڈ رکھوں گا اور پھر ڈان ایرو کی پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نیکس شیٹ میں مو کیا ہے اسی طرح میں اگر پریویس شیٹ میں مو کرنا چاہوں تو پھر میں فنکشن اور کمانڈ کی پریس کروں گا ان دونوں کی اس کو ہالڈ رکھوں گا اور پھر اب ایرو کی پریس کروں گا تو اسی طرح میں پریویس شیٹ میں مو کروں گا اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کروں اور اس کو ہالڈ رکھوں اور پھر مختلف ایرو کی پریس کروں تو میں اپنے ڈیٹا کے مختلف ریجنز میں ناویگیٹ کر سکتا ہوں مو کر سکتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کسی رو کے سٹارٹ ریجن اور ان ریجن پر کس طرح نیویگیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے میں ایس ون سل کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اسی رو میں نیوی گیٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میں کنٹرول کی پریس کرتا ہوں اس کو ہالڈ رکھتا ہوں اور پھر رائٹ ایرو کی پریس کرتا ہوں تو میں اسی رو کے بالکل انڈ ریجن پہ نیوی گیٹ کر سکتا ہوں موو کر سکتا ہوں اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کروں اس کو ہالڈ رکھوں اور لفٹ ایرو کی پریس کروں تو پھر میں اسی رو کے بالکل سٹارٹ ریجن میں مو کر سکتا ہوں نیوی گیٹ کر سکتا ہوں اسی طرح سپوز میں F1 سیل سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں اگر کنٹرول کی پریس کروں اور ڈان ایرو کی پریس کروں تو اب میں F کولم کے انڈ ریجن پہ نیوی گیٹ کر سکتا ہوں جہاں پہ میں نے فائنل ڈیٹا انٹر کیا ہے ٹھیک ہے یہ 49 ہے تو میں نے کنٹرول کی پریس کیا اس کو ہورڈ رکھا اور ڈان ایرو کی پریس کیا تو اب آپ دیکھ سکتے کہ کرزر نیوی گیٹ کر گیا ہے تو دہ انٹ آف دہ کولم جہاں پہ میں نے فائنل ڈیٹا انٹر کیا ہے اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کروں اور اپ ایرو کی پریس کروں تو میں نیوی گیٹ کروں گا تو دہ سٹارٹ ریجن آف دہ ایف کولم ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر اپنے ورکشیٹ کے فرسٹ سیل یعنی ایون سیل میں مو کرنا چاہو نیوی گیٹ کرنا چاہو تو میں کنٹرول کی پریس کروں گا اس کو ہولڈ رکوں گا اور پھر ہوم کی پریس کروں گا اسی طرح میں اگر اپنے ورکشیٹ کے بالکل انسل پہ مو کرنا چاہو تو پھر میں کنٹرول کی پریس کروں گا اس کو ہولڈ رکوں گا اور انڈ کی پریس کروں گا ٹھیک ہے میں چونکہ میں ایک بک کیوز کر رہا ہوں اس میں میرے پاس ہوم اور انڈ کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ پرکٹیکلی آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو ٹرائی کریں بہت ہی سمپل ہے اسی طرح اگر آپ اپنے ورکشیٹ کے کسی سپیسیفک سل میں مو کرنا چاہتے ہیں نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول کی پریس کریں اس کو ہولڈ رکھیں اور جی کی پریس کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس سل کا نیم لے کے جس سل میں آپ مو کرنا چاہتے ہیں فور ایکزامپل میں جی فائف سل میں مو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ جی فائف ٹائپ کیا اور اوکے کلک کیا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں مو کر گیا ہوں تو جی فائف سل یہاں پہ آپ نیم باکس میں دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح آپ مایکروسافٹ ایکسل کے ورک بوکس اور ورکشیٹ میں نیویگیشن کے لیے مختلف شارٹ کٹس کو سمجھے ان کو پریکٹس کریں کیونکہ یہ آپ کے بہت کام آئیں گے سٹے ٹون کیونکہ میں سٹپ بائی سٹپ آپ کو مایکروسافٹ ایکسل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تینک یو ویری مچ